امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل ہی مت بھولیں شکریہ نمبر دس فروڈ ڈراما سیریل فروڈ کی کہانی ایک لڑکی مایا کا گرد گھومٹی ہے سبا کمر نے ڈراما سیریل فروڈ میں مایا کا کردار ادا کیا ہے اس کے والد چاہتے تھے کہ اس کی شادی کسی امیر کرانے میں ہو جائے ایک لڑکا اس کی زندگی میں آتا ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں مایا کے ساتھ کچھ دن گزارنے کے بعد وہ لڑکا زیورات اور اس کے پاس موجود رقم کے ساتھ اچانب غائب ہو جاتا ہے بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک جالی شخص تھا یہ مایا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے پریشان کر دیتا ہے لیکن وہ ایک بہت بہادر خاتون ہے جو مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتی احسن خان بھی ڈرامے میں بہت شاندار کردار میں نظر آئے ہیں احسن اور سباہ کے مدہ انہیں سکرین پر دیکھنے کے لیے بے ہرپور جوش ہیں وہ پرواز اور کیامہ ڈراما سیریل کی طرح منفی کردار ادا کر رہے ہیں نکال ذولفکار بھی ڈراما سیریل کی مرکزی کاسٹ کا حصہ ہے یہ یقیناً ایک ستاروں سے بھرپور ڈراما ہے جو سپر ہٹ ہونے والا ہے نمبر نو پیار دیوانگی ہے ڈراما سیریل پیار دیوانگی ہے کی کہانی ایک لڑکی رابی کے گرد گھومتی ہے وہ تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی زندگی کی محبت مطین سے شادی کرتی ہے لیکن مطین کی باہ اسے خوشی سے نہیں رہنے دیتی کیونکہ وہ ان کی شادی کے خلاف تھی وہ رابی کو مختلی طریقوں سے چھیٹتی ہے آخر کار وہ ان کے درمیان اختلافات کا باس بن جاتی ہے داؤد ربی سے محبت کرتا ہے لیکن اسے حاصل نہیں کر سکتا کسی ناخشکوار واقعے کی وجہ سے مطین کی موت ہو جاتی ہے اور ہر کوئی اس کا ذمہ دار رابی کو ٹھہراتا ہے پیار دیوانگی ہے ڈرامے کی کہانی رومانوی محبت سسپنس اور تفریح سے برپور ہے ڈرامے مرکزی کردار نیلم منیر اور سمی خان نے ادا کیے ہیں ناظرین نیلم منیر سمی خان اور شجاہ اصد کے دمیان لاؤ ٹرائنگل دیکھیں گے نمبر آٹھ ایک ستم اور ڈراما سیریل ایک ستم اور کی کہانی ایک لڑکی اشنا کے گرد گھومتی ہے انمول بلوچ اشنا کا کردار ادا کر ہی ہے وہ ساما خان کے مقابل نظر آئیں گی یہ محبت اور نفرت کے رشتے پر مبنی ایک دلچسپ ڈراما سیریز ہے ڈرامے کی کہانی میں کئی دلچسپ مور ہیں اشنا زینب کی اکلوتی بیٹی ہے اشنا کے والد کی موت کے بعد اس کی والدہ نے وہاب سے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے سب کی زندگی کو بدل دیا وہاب شہروز کے والد ہیں شہروز کبھی بھی اشنا کی والدہ زینب کے ساتھ اپنے والد کی دوسری شادی کو قبول نہیں کرتا اساما خان ڈراما سیریل تیری راہ میں اور میرے اپنے میں زینب شبیر کے ساتھ نظر آئے انمول بلوچ ڈراما سیریل بھی ساتھ میں نظر آئی ڈراما سیریل میں باس لاہت اداکارہ ماریا واسطی بھی جلوہ گر ہو رہی ہیں نمبر ساتھ میرے ہم نشین جیو ٹی وی کے ڈراما سیریل میرے ہم نشین کی کہانی پاکستان کے شمالی علاقوں میں رہنے والی ایک لڑکی خجستہ کے گرد گھونٹی ہے وہ ایک بہادر دلیر اور خوبصورت لڑکی ہے جو ڈوکٹر بننا چاہتی ہے لیکن ان کے منگیتر درخزئی خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں وہ ہمیشہ اس کے لئے پریشانی پیدا کرتا ہے حادی جو خجستہ کا سینئر ہے اس کے ذہانت پکیزگی اور خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتا ہے ڈرامے میں حبا بخاری خجستہ کا کردار ادا کر ہی ہیں احسن خان پتھان کا کردار نبھا رہے ہیں جو بہت سخت اور بدتمیز آدمی ہے ڈرامے کی کہانی پاکستان کے قبائلی علاقوں کی پرانی روایات کو اجاگر کرتی ہے شہزار شیخ خجستہ کے مقابل مرکزی کردار ادا کرے ہیں وہ ڈاکٹر حادی کا کردار نبھا رہے ہیں جو ان کے سینئر ہیں وہ خجستہ سے محبت محسوس کرتا ہے لیکن اس کا بھائی ان کی شادی کے سخت خلاف ہے نمبر چھے زخم ڈراما سیریل زخم کی کہانی عریج کے کرد گھوکتی ہے عریج اور افان ایک دوسر سے محبت کرتے ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آنے والی مشکلات کے بارے میں نہیں جانتے سکندر نے عریج کے والد کو پسایا وہ زبردستی عریج سے شادی کر لیتا ہے وہ یہ سب صرف اپنی بہن کے لیے کرتا ہے وہ افان سے محبت کرتی ہے اور وہ اسے عریج سے الگ کرنا چاہتی ہے سکندر عریج پر تشدد کرتا ہے اور اس کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے لیکن وہ اپنے برے عمال کے برے نتائج سے بے خبر ہے یہ جذباتی مور کے ساتھ ایک دلچسپ ڈراما سیریز ہے نمبر پانچ سنگے ماں سنگے ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکل ہے ویلیم شیخسپیر کے ہیملر سے متاثر مرکزی پلوٹ لائن مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں آتیف اسلم سانیہ سعید نمان اجاز سمیہ ممتاز ہانیہ عمر کبرہ خان زاویار نمان اجاز مہر رانہ شامل ہیں اس سیریل میں آتیف اسلم کی ٹیلی ویزن اداکاری کی شروعات ہے جو ہلمند خان کا کردار ادا کر رہی ہیں اس رامے کے اب تک چوبیس اخصات نشل ہو چکی ہیں اس سیریز کا سینما گھروں میں آٹھ جنوری دوہزار بائیس کو آگاز ہوا جبکہ اس کا پریمیر نو جنوری کو ہم ٹی وی پر ہوا نمبر چار حبس حبس درامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے برپور ہے فیروز خان اور اشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں سپر ہی ڈرامے اے مشتخواق میں پرفارم کرنے کے بعد فیروز خان ڈراما سیریل حبس میں ایک نئی دلچسپ کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے ڈرامے کی کہانی آئیشہ ساکیب نامی ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے آئیشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کی اداکاری بھی لا جواب ہے نمبر تین زندگی کے گرد گھومتی ہے ایک امیر اور بگڑا ہوا لڑکا شمشیر پہلی نظر میں مہکی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے شمشیر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے گھر والے اس کو اجازت نہیں دیتے وہ اپنی طاقت اور پیسہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے وہ مہک اور اس کے خاندان کی زندگی کو دکھی بنا دیتا ہے شمشیر کے والد جو مہک کے ساتھ اس کی شادی کے سخت خلاف ہیں مہک اور اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے گھر کو جلا دیتا ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ مہک مر گئی ہے مہک کو کھونے کے بعد شمشیر پچھتاتا ہے لیکن مہک خوش قسمتی سے اس واقعے سے بج جاتی ہے یہ ایک شدید اور جذباتی محبت کی گھانی ہے ڈرامے میں مرکزی کردار دوریفشا سلیم اور دانش تیمور نے ادا کیے ہیں ناظرین دانش تیمور اور دوریفشا سلیم کے درمیان ایک نئی آن سکرین جوڑی کو دیکھیں گے دانش تیمور سپر ہی ڈرامو دیوان کی اور عشق ہے میں پرفارم کرنے کے بعد ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ نظر آئیں گے نمبر دو دل آویز دل آویز درامے کی کہانی دل آویز دامی ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے گرد گھونگتی ہے کنڈرہ ہاشمی نے دل آویز کا کردار ادا کیا ہے جسے اپنی والدہ کے ماضی کی وجہ سے برے روئیے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی اس تیلی ماں اور بہن اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہے دل آویز سکندر سے ملتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگتی ہے لیکن سکندر اپنی سٹیلی بہن فاریہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے شادی کے دن فاریہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور سکندر کو دل آویز سے زبردستی شادی کرنا پڑتی ہے جبری شادی کی وجہ سے اعتدام دل آویز کو سکندر اور اس کی ساس کے بتمیز رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے کیونکہ یہ شادی اس کے والد کا دل اس کے لئے نرم کر دیتی ہے میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مائیوں سعید اور شہزان ناسیب نے سکس سگما پلس کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے کاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کا پریمیر تیس دسمبر دوہزار اکیس کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر ہوا اسٹرامے کے مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید حانی عمر سبا حمید رسیم عباس سمینہ احمد زویا ناصر اور تارہ محمود شامل ہیں اسے سائرہ رضا نے لکھا ہے اور اسٹرامے کے ٹوٹل 23 اقصاد اب تک نشر ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ